اگر آپ نے ذرا تازہ اپ ڈیٹ دے جیجیے اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے دہرہ دون میں اور کیا کچھ خبر ہے دہرہ دون کے سیاسی گلیاروں سے اپ ڈیٹ اگر کہہ سکتے ہیں تو دو گھنٹے میں اب تک پورے پردیس میں چودہ پرسینٹ سے زیادہ مددان ہو چکا ہے اکیلے دیڑھا دون میں لگباٹ آٹھ پرسینٹ مددان ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں پر یہ جنتہ کا عصہ ہی نظر آتا ہے کہ لوگ مددان کو لے کر اتنوں عصہ ہی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر صبح سہی لائنگ لگا کے انچہ کریں میں ہی سمیں بوت نمبر 45 پر کھڑا ہوں جہاں پر مکمت حریصہ جی آئیں گے کچھ ہی دیوہ بتا جا رہا ہے ان کا جو سمیں ہے لگباٹ گیارہ سے سڑی گا ہے بیچ میں وہ یہاں پر اپنا مددان کرنے کے لئے آئیں گے اپنا بوٹ کاس کریں گے اور جس اور ان کے وجہ سے یہاں پر لگاتار جو بھیڑ بڑتی جا رہی ہے لوگ یہاں پر پیچھے لائنے لگا کے کھڑے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مددان آتا ہوں کہ مند میں کافی اُسا نظر آ رہا ہے اس مددان کو لے کریں بلکل اور ہمارے درچہ کی ٹی وی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ نیچے ہم لوگ چلا رہے ہیں کس کس کے بیچ میں مقابلہ ہے اگر اتراخن کی بات کر لیں اور یا اترپردیش کی ان سیٹوں پر جہاں آج ووٹنگ ہو رہی ہے بہت تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں یا جو بڑے کینڈیڈیٹ ہیں آپ لگاتار دیکھ رہے ہوں گے اور کنارے میں اگر آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے سکرین میں تو سیٹ وار استحتی بھی ہم چلا رہے ہیں کہاں سے کون کھڑا ہوا ہے اور پہلے کس نے وہاں سے جیت درج کی تھی تو یہ ضرور دیکھتے رہا کیجئے آپ کو جانکاری کے لیے تو ہمارے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر بیسک جانکاری ہم دینے کی کوشش کریں بہت آسان لفظوں میں سمیج جی کو ہم نے بیٹھا کے رکھا یہ بہت جانے مانے پترکار ہیں اور بہت آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں چیزوں کو کئی سنستانوں سے جڑے رہے ہیں اس لیے ہم ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور سمیج جی مسکرہ نہیں رہے لیکن اس بات پر یہ ہاں مسکرہ اب ذرا اچھا لگا ہسی مزاگ بھی ہوتی رہنے چاہیے کیونکہ بہت معاملہ سیریس نہ ہو جائے درشن سنگھ راوت جی بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ورش پترکار ہیں وہ وہاں سے مسکرہ ضرور دیجئے اور اب ہے تو جڑے ہوئے بہت زیادہ سیریس لگ رہے ہیں اب ہے آپ اتنے سیریس کیوں ہو گئے آپ کو کیا دکت ہوگی بھائی اب یہ سی ایم ساہب آنے والے ہیں پھر ہم آپ کا رکھ کریں گے لیکن درشن سنگھ جی آپ کی مسکرہات کی وجہ میری بات ہے یا پھر آپ اس بات سے خوش ہیں کہ اچھی ووٹنگ ہو رہی ہے اتراکھن میں اور کچھ اچھے سنکیت ہیں اتراکھن کے لیے ایک استھائی اتراکھن کے لیے اتراکھن کے لیے استھائی سنکیت تو نجر آ رہے ہیں جس طرح سے یہاں آج صبح سے ہی صبح موسم یہاں تھنڈا تھا پورے علاقے میں اور اس سے میں گنگونی دھوپ ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اور مداتا بھی نکلے ہیں آٹھ بجے سے ہی میں نے دیکھا کہ میں خود بھی بوٹ دے کے آیا تو مجھے بھی کریمند پنگرہ منٹ لائن پر کھڑا رہنا پڑا اور اس سے لگ رہا کہ مداتا کافی اتصائیت ہیں بوٹ دینے کے لیے اور جس طرح سے میں نے پہلے گھنٹے میں دیکھا تو دس پرسینٹ تک مداتا پہلے گھنٹے میں کئی پولنگ بوٹ پر ہو چکا تھا تو اس سے لگ رہا ہے کہ مداتا بھی اس سمیں کچھ گزرنے کی استطیق میں ہیں یہاں پر اس کے مند میں کچھ نہ کچھ ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ مداتا اگر کچھ گزرنے کی استطیق میں اپنے آپ کو مانتا ہے تو اس سے اچھی بات لوگتن کی کامیابی کی سمجھی اور ہو ہی نہیں سکتی اور اگر ہم آج ہی کے دن کا تو انتظار کرتے ہیں کہ یہ ویکتی اٹھان کے نکلے کہ آج میں کچھ کر گزروں گا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر گزروں گا دیکھئے ایک ایک آپ کے سمباداتا نے کسی مداتا سے پوچھا تھا تو ان کا یہ جواب تھا میں اکیلا تو نہیں ہوں یہ تو سب ہی کے مت سے طے ہوگا لیکن یہ جو تھوٹ ہے یہ گلت ہے ہر انڈیویجول کا ووٹ بہت ضروری ہے اور ایسا کئی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک مت سے ویکتی ویدان سباد جیت جاتا ہے ہار جاتا ہے یا مکہ منتری بن جاتا ہے یا مکہ منتری پد سے وہ بننے سے رہ جاتا ہے تو ایک ایک مت بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے بلکل ایک ایک مت اور اترا کھن کے لیے تو بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اب ہے کروک کرتے ہیں اب ہے اترا کھن کے لیے تو ایک ایک مت قیمتی ہے اور یہاں تو فیصلے ہی ایسے ہوئے ہیں ایک ایک سیٹ سے جو ہے سرکارے بنتے بنتے چھوک گئی ہیں اور وہ دور کیا ہوتا ہوگا وہ تکلیف کیا ہوتی ہوگی وہ رانیتک دلی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو آج مداتا راجہ ہے اور اس کو اپنا فیصلہ کرنا ہے اب ہے آپ بتا رہے ہیں کہ خوب جوش ہے رازدھانی میں آپ بتا رہے ہیں خوب جوش ہے اور یہ بتائیے کہ ادھر رازدھانی میں جو سینٹر بنے ہیں میڈیا سینٹر بنے ہیں رانیتک دلوں کے چناؤ آیوک کا بھی سینٹر بنا ہے وہاں سے کیا خبر ہے وہ لوگ کیا واش کر پا رہے ہیں اور کیا دکھ رہا ہے ان کو سب بہتر ہے جبی کوئی اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیرہ دون میں جو کنٹرول روم نیروچن آئیوک نے وہ اپنا کنٹرول روم بلایا ہے وہاں پر جو نجارہ ہے وہ کافی اُسار جنگ والا نجارہ ہے کیونکہ جس پرکار سے نیروچن آئیو نے یہاں پر تیاری کری تھی اسی کے انروپ یہاں پر مداتا صبح سے ہی اپنے گھروں سے نکل کر مد کرنے کے لئے یہاں پر آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پر جو اپنے مد کو لے کر جو اگر راجنسید دلوں کے کارلوں کے بات کرتے ہیں تو سبھی کارلوں میں بھی جمع ہونے لگی ہے کاریکرطان آرے لگے ہیں جو بھی بوٹ کر رہا ہے اس کے بعد وہ اپنے راجنسید دلوں کے اپنی پارٹیز کارلے جا رہا ہے وہاں پر تاج اپ دیٹ لے رہا ہے کہ ان کے نیتارے نے کہاں کہاں بوٹ ڈالا ہے کس طرح کا ماحول نجارہ رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ اکلہ دیرہ دون کا ماحول ہی نہیں ہے پورے اچھاکھن کا ماحول ہی سمیں سیاست مہت دیکھ رہا ہے اور سبھی لوگ اچھا ہیت مجد آ رہے ہیں جی